بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج میں بات کرنی ہے سکس منت کی جاب سرچ ویزا جو پورتگاہ لے نکالا ہے اور یہ آپ کے سامنے جو ڈیٹیل اگر آپ خود پڑھنا چاہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں تو یورا سی ٹی آئی وی ڈاٹ کام سے آپ لے سکتے ہیں اور میں آپ کے سامنے سکیپے دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یورا سی ٹی آئی وی ڈاٹ کام پہ جائیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں خبر یہ خبر آپ کو میں دوں گا جس کی ہیڈنگ ہے پورتگاہل کریئٹس سکس منت ورک ویزاز سکرپ امیگریشن کوٹاز تو اس نے امیگریشن کا کوٹا ختم کر دیا ہے جو کہ بہت ہی نیک کام کیا ہے لیکن میں اس کو اس ویڈیو میں کورن نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بس وہ سکرپ امیگریشن کوٹا ہو گیا ہے اس کو آپ سکرپ کر دیں ابھی فیلال اس ویڈیو میں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ کو پسند نہیں آتی ہم اپنے آپ کو پاون کریں گے اس ویڈیو میں کہ ہم صرف بات کریں گے پورتگاہل جوب سرچ ویزا کی اور اس کو جوب سرچ ویزا کہنا چاہیے اس کو پورتگاہل کریئٹس سکس منت ورک ویزا میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ اس کو کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اب اگر آپ یہاں پر آئے گے ہیں اور آپ نے سرچ کر کے کھول لیا ہے تو جو آپ کو سننے کو ملے گا پڑھنے کو ملے گا میں اپنے ان لوگوں کے لیے جو انگلیش تھوڑا سی جن کی ریک ہے ان کو میں ٹرانسلیٹرے بتاتا ہوں کہ غیر ملکی اب پورتگال میں چھ ماہ تک قیام کر سکتے ہیں نئے ورک سکنگ ویزا کے تحت بودھ کو منظور شدہ امیگریشن کے لیے کوٹا کے نظام کو ختم کرتے ہوئے وزیر خارجہ جو منڈس ہے اس نے اعلان کیا اور محفوظ منظم اور منظم ہجرت کے فروغ اور مزدوروں کی کمی کے خلاف جنگ میں ایک نئی قسم کا ویزا بنائے گیا ہے خاص طور پر اس طرح غیر ملکی ریاستوں کے شہریوں کیلئے پورتگال میں داخلے کیلئے اس کو قابل بناتا ہے اور جو دیکھنے کیلئے آتے ہیں ایک سو بیس دنوں کیلئے کام کرنے کیلئے یا پھر ساڑ دنوں کو مزید ایکسٹینڈ کرنی کیلئے مطلب چھے مہینے تک وہ رہ سکتے ہیں اور اس کو توسیر دی جا سکتی ہے سکس مند تک منڈس نے قابلہ کی جاس میں کہا کہ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے یقینی طور پر ختم کر دیا ہے امیگریشن کوٹے کو جسے طویل عرصے سے انتشار پسندی سمجھ جاتی تھی جو کہ ماتحت کام کے لیے رہائشی ویزوں کے لیے کوٹے کا نظام قائم تھا یہ اقدام اس قانون کے مسودے میں شامل ہے جس کی کابینہ نے منظوری دے دی تھی اپنے ان باکس کیٹر وصول ہوا کریں یہ تو آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا بات آپ کو سمجھ ہیما گئی ہے کہ وہاں پر آپ کو جوب سرچ ویزر مل رہا ہے وہ کہتے ہیں جوب سیکنگ کریں اور آپ اس درمیان میں اگر کمپریہ بولے کام کر کے دکھاؤ یا کام کرو ہمارے ساتھ تو آپ کام کر بھی سکیں اس سے دو فائدے ہوں گے ایک تو ان کو مطمئن ہو جائیں گے آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے کہ میں یہاں رہ سکتا ہوں نہیں رہ سکتا ہوں مجھے سرپرائز نہیں ملے گا ایک بڑا خرچہ کر رہے کے بلکہ آپ بہت ہی کم پیسوں میں اپنی چیزیں کر سکتے ہیں میں ایک چیزے ہاں پر آ رہا ہوں کس طرح پرسس کرنا ہے آپ نے لیکن آپ کو میں ایک انفارم کر دوں کہ جن لوگوں نے پرتوکال دی سیون اپلائی کیا ہوا ہے یا دی ٹو اپلائی کیا ہوا ہے ان کے سبالات بہت زیادہ آ رہی ہیں تو جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے خود اپلائی کیا ہوا ہے یا ہمارے تہہت اپلائی کیا ہوا ہے وہ دونوں صورتوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا پروسس جو ہے وہ لیٹ ہو چل رہا ہے لیٹ ہو رہا ہے وقت ضرورت سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ہماری ریجن کے لیے ہمارے تہہت پورا ریجن ہے وہ اس میں لیٹ ہوا ہوا ہے اور یہ فاسٹ پروسس کیوں نہیں ہے تو فاسٹ پروسس پرتوکال کرتا ضرور ہے مگر وہ فیملی یونین میں کر رہا ہے اور سٹڈنٹ ویزا کے اندر وہ فاسٹ پروسس کر رہا ہے جبکہ وہ بھرک ویزا جو اور جو ڈی سیون ویزا اور جو ڈی ٹو ویزا ہے اس کے اندر وہ سلو کام کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام میں کس طرح داخل ہوں اس پروگرام میں داخل ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن اگر اس پروگرام میں آپ جلدی نہ کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اگر آپ نے جلدی کی تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے اب جہاں تک بات میری ہے یا ہماری ہے تو اس ویڈیو میں جو معلومات یا جو میں جو ویڈیووں معلومات دیتا ہوں تو اسے کائنڈلی پوری ویڈیو دکھ لے کریں پوری ویڈیو دیکھنے سے آپ کو پوری معلومات مل جاتی ہے لنکس مل جاتے ہیں تمام چیزیں مل جاتی ہیں ایبریتنگ کلیر ہو جاتا ہے تو اگر آپ وہی دیکھ لیں گے تو پندرہ منٹ تک آپ کو کاؤنٹر کے اوپر یا فون پر تو نہیں لے سکتے اگر آپ پندرہ منٹ ایک بندے پر لگائیں گے فون پر تو کیا ہوگا کتنے لوگوں سے مل کر آپ کتنے لوگوں کو فارق کر سکتے ہیں پر ڈی آٹھ چھ دس لیکن یہ ویڈیو کے جو ویڈیو کے جو ویڈیو ہے اس طرح کبھی پیچھے دیکھنے جو صحیح کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار تو وہ زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں بجائے کہ وہ تمام کے تمام فون پر آنا چاہیں یا اس پہ آنا چاہیں اچھا اب اس لئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کہتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کی پریپریریشن کر دی پریپریریشن کیا ہے کہ آپ کو یہ تب ہی بلا سکتے ہیں کہ اگر آپ آپ سٹرونگ ہیں ایجنٹ کے چکر میں نہیں پڑنا آپ نے ٹھیک ہے نہ کہ آپ کو یا آپ کو بولے کہ جی یہ جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے میں کر رہا ہوں کام تو کوئی کر نہیں رہے کام لیکن کہ یہ کام کیسا ہے کام ایسا ہے ہم اپلائے کرے گا اور اس کے بعد جو آپ پروسیسن میں چلے جائے گا پھر جواب آئے گا تو پروسیسن کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اس پروسیسن کو وزیڈ ویزا پروسیسن کے حساب سے بھیل کر سکتے ہیں مطبق اس میں اگر کوئی آپ سے دس ہزار مانگتا ہے پندرہ مانگتا ہے بیس مانگتا ہے پچیس مانگتا ہے تو بات سمجھ بھی ہے آپ کو آ رہی ہوگی لیکن اگر آپ سے کوئی تین لاغ مانگتا ہے پانچ لاغ مانگتا ہے تو باپیسے میں پیسے ہی بن رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ اس کو normal لیجییں اچھا normal آپ نے لینا ہے لگہ کرنا ہے آپ نے اپنی Dennung نے nou میں نے بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر بزنس والوں کے لیے سپریڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور جاپ کرنے والوں کے لیے ایکسٹر ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ چینل پر سرچ کر کے اس کو ڈھونکے وہ اس کو لیبریری اپنے پاس ہے لیبریری میں کبھی آپ کبھی نہیں کہتے لیبریری والے کو کہ آپ مجھے بگ ڈھونکے دیں بلکہ آپ کو خود جانا پڑتا ہے بگ نکالنے کے لیے ہیں تو بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ جا کر سرچ کر کے اپنے پروگرام اپنے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ بینک جو بھی کام آپ کرتے ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں فرزمپل آپ کہتے ہیں کہ جی میری بک شاپ ہے میری یہ ہے میرا وہ ہے وٹیور جو بھی ہے تو اس کا آپ اینڈین کریٹ کر سکتے ہیں وہ کمپنی بن جائے گی اور اس کمپنی کے اندر آپ ایک چھے مینے تک آپ اس کے اندر اپنی چیزیں چلا سکتے ہیں اور آپ کی ارننگ شو ہو سکتی ہے اس کو اگر آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں اتنی کام کر لیتے ہیں اور اگر آپ نے چیمبر آف کومرس لے لیا ہے جو کہ بہت سستا کام ہے اتنی نیگا ہے ہی نہیں میرے خیال ہے پانچ چھ سات ہزار میں کام ہو جاتا ہے تو آپ کا اپنا پروفائل اتنا سٹرانگ ہو جاتا ہے کہ آپ سکون کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں اور میں نے ابھی سپین ایک کیسز میں سامنے آئے میرے سامنے بہت سارے کیسز آئے بہت سارے کیسز آئے وہ سب کے سب آل موسٹ کیسز جو ہیں وہ بیسے لگ رہے تھے یعنی کہ ان کے پاسپورٹ میں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اگر سوال کریں گے کہ کیا آپ پاسپورٹ کے اوپ پہلے سی بیسے تھے ہونے چاہیں لیکن اگر نہیں بھی تھے تو میں نے ان کی بھی ویزے دیکھ لی ہیں خود جن کو میں نے بھی منع کیا ہوگا کہ آپ پہلے ٹھوڑا سا ٹریول کر لیں ان کی بھی میں نے ویزے دیکھ لی ہیں تو ایسا possible ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے اگر آپ منیج کریں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو بھی ویزا مل سکتا ہے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پیسہ سیوئنگ ہو ہمارا کوئی بھی جو اس کو ایجنٹ کہتے ہیں نا کراچی میں ہیڈ آفیس ہے کراچی کے علاوہ آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں کوئی آفیس اسلام آباد میں اس وقت تک نہیں ہے یعنی کہ ہم اس کا جون میں بات کر رہے ہیں دوہزار بائیس میں ہمارے پاس کوئی آفیس لاہور میں شہفو پورا میں ہر کلائنٹ بولتا ہے کہ آپ کا میرے شہر میں آفیس ہونا چاہیے تو ہر کلائنٹ تو ہزاروں ہیں نا ہزاروں آفیس نہیں ہو سکتے ہزاروں کلائنٹ ہو سکتے ہیں اور اگر کہیں پر کونہ ہے تو اس کو اپروچ کرنے کو پرابلن نہیں ہے اور اگر وہ کونہ آپ کو آن لائن سرویس دے رہا ہے کہ آپ گھر بیٹے پانی پی سکتے ہیں تو پھر آپ کو گھر بیٹے پانی پینا چاہیے کونہ کو آپ کے شہر تک لانا ضروری تو نہیں ہے تو کوئی جہاں پر بھی ہے سکھر میں ہے ودین میں ہے جامشورو میں ہے لاہور میں ہے پشاور میں ہے آپ آن لائن ہمارے آفیس کی سرویس دے سکتے ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو گھر بیٹے سرویس مل جائے آپ کے پاس TCS ہے OCS ہے آپ کے پاس ای میل ہے آپ کے پاس ورڈ سپ ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور دل میں کوئی پرابلم ہے کہ آپ کو دل نہ مانیں تو پھر اپلائے ہی نہیں کرنا چاہییے فو ED something کوئیちょ prova پس ہے پہ پھر اپلائے ہی نہیں کرنا چاہییے بھی ماہ potatoט کو اپلائے ہی نہیں کرنا چاہیے پھر cu انگیا کے فائے بھی ٹï Kristoff s کے لئے میں میری آیا تو کیا ہوا پھر ٹھک ساتھ آپAdder når Program ابھی ا SUV کرے ناحخ بہل تک جب دل میں ہی اسشوم کے بھی آ defined ہیں جو چیز تمہیں شک میں ڈال دو اسے چھوڑ دو تو اسلام کو فالو کر لیا کہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دو اگر شک نہیں ہے تو پھر آپ کو فون کرنا چاہیے اور اگر شک ہے تو جو چیز تمہیں شک میں ڈال دو اسے چھوڑ دو یہ ہمارے نبی کا بھی کال ہے اگریوٹی ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ